موسیقی 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 ان کی کارشیلی سے ناخش ہوئے کمالنات کی کارشیلی پہ کانگریس کے ودائقوں نے پرشنواز چکچنے لگایا اور اس کے بعد ایک ایک کرو کانگریس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں اس بیچ مانا یہ جا رہا تھا کہ سارا گیم پردے کے پیچھے دگوے سنگھ کھیل رہے ہیں کبھی کمالنات آگے کبھی دگوے سنگھ آگے آپ دیکھیں دگوے سنگھ نے جب کانگریس ستہ میں آئی تب کھیل یہ کھیلا کہ اپنے بیٹے کو جو جن جائیوردن سنگھ جن کو راجمنطری لائق جن کی شمتائیں تھی اس سے زیادہ ان کی شمتائیں نہیں تھی ان کو کیونیٹ منطری بنگوا دیا دگوے سنگھ نے اور اپنے بیٹے کو کیونیٹ منطری بنوانے کی چکر میں پوری کے پورے جتنے منطری سارے کیونیٹ منطری بنا دیا اٹھائیس کے اٹھائیس دگوے سنگھ کا پترمو تھا یہ مانا جارہا تھا کہ دگوے سنگھ خود راج سوا کے لئے تکڑم کر رہے ہیں سندیا کو سائیڈ ڈائن کر رہے ہیں سارے چیزیں تھی سب کے سمجھ میں آ رہا تھا اور پترمو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو آگے لائے جائیوردن کو کیونیٹ منطری بنوا دیا تمالنات سے جو اس پت کے ایک دم حق دار تو نہیں تھے کیونکہ پھر لکشمان سنگھ ان سے زیادہ تجربے کار تھے لکشمان سنگھ کا پتہ کاٹ کے دگوے سنگھ نے اپنے بیٹے کو آگے کیا یہ پترمو تھا اٹھائیس کے اٹھائیس کیونیٹ منطری بنوا دیا پورے کیونیٹ کا ستیاناش کرا دیا پترمو کے کاران دیکھوے سنگھ کا دوسرا گیم تھا خود کو راست سوا کا سادس بنوانا سندیا کو سائیڈ ڈائن کر کے وہ بھی انہوں نے کر لیا اب اسی بیچ میں پترمو کی لڑائی میں ایک گیب کھیل دیا کمنلہ سامنے کمنلہ جی نے اپنے سانسد بیٹے نکلنات کو اب ان کی یوگیتہ کتنی ہے میں نہیں جانتا ویب سائٹ یوگیتہ ہو سکتی ہے رائے دیتے یوگیتہ شمتوں پہ تو ان کے تمام سارے پریشنیں شننے لگے ہوئے ہیں ان کی لانچنگ کرتی پہلے تو ان کو ساری کی سارے سیٹے ہار گئے چھنوڑا جتوالی کمنلہ آتے ہیں آپ دیکھئے کہ مدد پردیش میں لوگ سبا کا شنا ہوتا ہے کانگرس ساری سیٹے ہار جاتی ہے صرف ایک سیٹ جتی ہے چھنوڑا صرف نکلنات سانسد بن جائے یہ پترمو تھا نکلنات سانسد بن گئے اب ان کی لانچنگ کی گئی کساب وہ یوانیتہ مدد پردیش کے کیوں کمنلہ آت جی کو پتا ہے کہ ان کے بھاگے سے آپ چھی کا نہیں پھوٹا مدد پردیش کی سکتا کا تو وہ اپنے بیٹے کو مقمنتری پروجیکٹ کر کے جانا چاہتے ہیں وہ اپنے بیٹے نکلنات کو مقمنتری پروجیکٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں پہلا موکہ کمنلنات جی کا اور کمنلنات جی کو نہیں ہوا تو نکلنات جی کا اب یہ مدد پردیش کے جو کانگریس نیتہ ہیں جو سالوں سے دریان اٹھا رہے ہیں سالوں سے ڈنڈے کھا رہے ہیں پندرہ سالوں سے میں ایسے تمام یوہ نیتہوں کو دیکھ رہا ہوں جی تو پٹواری اسی لیے کہ تمام سارے لوگ جو سنگرش کر رہے ہیں کانگریس کے لیے وہ تو آ جائیں گے ہائشیے پہ صرف مور بن کے آئیں گے نکلنات جبکہ اس پت کے اصل حق دار کانگریس میں جوترہ دست سندھیا تھے ان کو آنا چاہیے تھا جوترہ دست کو ان کے پتا نے پریجنٹ نہیں کیا جوترہ دست سندھیا کو پرستیتی وش راجنیتی میں آنا پڑا جب ان کے پتا مادرہ سندھیا جی کا ندھن ہو گیا اور وہ چمتکارک نیتہ ہے گیانی نیتہ ہے لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں جوا ان کے ساتھ چلتے ہیں ان سے تولنا کرتے ہوئے کمالناز جی اپنے پتر کی تاج پوشی کرنا چاہتے ہیں مدد پردیش میں جوا نیتہ کی روپ میں آپ نے کر دی اب آپ ان کو مقبنتی کی روپ میں پریجنٹ کریں گے تو بھئیہ مدد پردیش کی جو کانگریسی ہیں جو پندرہ بیس سال سے سنگرش کر رہے ہیں کس کو تو تیس تیس چالیس چالیس سال ہوگا خود کی پارٹی میں ہی سنگرش کرتے رہے پھر بیجے پی سے سنگرش کیا اب ان کی باری آ رہی ہے تو سب کے پتے آپ نے کاٹ دیئے تو پتر موہ میں کانگریس کا کندر میں ستیاناش ہوا دگوے جیسی میں کمالناز کے پتر موہ میں کانگریس کا مدد پردیش میں ستیاناش ہوا ہے خبرداری میں اتنی طاقت کے ساتھ یہ بات کوئی نہیں کہتا سب اپنے اپنے شبلاب کے چکر میں پڑھ رہتے ہیں لیکن سچا ہی ہے کہ مدد پردیش میں دگوے جیسی سنگھ اور کمالناز کے پتر موہ میں کانگریس کا ستیاناش ہوا ہے کئی لوگ میری بات کا ویروت کریں گے لیکن نبی فیسدی کانگریس کے نیتہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے میری بات کے ساتھ ہیں میری جب جب بات ہوتی ہے پورو منطریوں سے بات ہوتی ہے کئی سارے یوہ پورو منطری ہیں ان سے میری بات ہوتی ہے یوہ ویدائکوں سے بات ہوتی ہے پرانے ویدائکوں سے بات ہوتی ہے وہ اندر ہی اندر کڑھے جا رہے ہیں کانگریس میں صرف پتر موکی رائی نیتی کی کروں کہ صرف دو ہی لوگ بچے ہیں جیوردن سنگھ اور نقل نات ان کا رائی نیتی میں یوگدان کیا ہے یہ رائی نیتی کو سمجھتے کہ تائیں کانگرس ہی سوال اٹھاتے ہیں کھل کے ویچارے نہیں بول پاتے انشاثن کی تلوار لٹکی جاتی ہے انشاثن کا ڈنڈا رہتا ہے اس لئے کھل کے نہیں بول پاتے ابھی آپ دیکھیں کانگرس میں جو بھگدر مش رہی ہے جیسے دگوے جے سنگھ اور کمال ناج جی کے جو کریا کلاپ ہیں پتر موکے اس کے کارمہ میں رائے بھاگ رہے ہیں اور یہ سلسلہ فلال تھمنے والا نہیں ہے ابھی اور بھی لوگ ہیں پائپ لائن میں جو نکل نکل کے بی جی پی میں جائیں گے یا کانگرس چھوڑ دیں گے نشکری ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے ایسی ستھیاں بنتی جارہی ہیں تو کمال ناج جی دگوے سنگھ جی آپ سے انرود ہے مہا بھارک مد دھو رائیے اوکی کئی والا چرت اس کو بھول جائیے پتر مو چھوڑ دیجے اور کانگرس کے حس کی سوچیے کانگرس کے بارے میں بیشار کیجئے کانگرس رہے گی تو نکل ناج بھی چل جائیں گے اور کانگرس میں طاقت رہی تو جے وردن سنگھ جے وی بھی چل جائیں گے اور نہیں تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ابھی آپ کی چل رہی ہے کانگرس میں اس لیے آپ اپنا گھنڈا گھواتے جا رہے ہیں تمام سارے جو کہنا چاہیے کہ جو قدہ وار کانگرسی ہیں جو جمین سے جوڑے کانگرسی جو بانیتا ہیں ان کو آگے لائیے ان کو موقع دیجئے ان کو کام کیجئے آج اگر کملناتھ میں یا دگوے سنگھ میں دم ہیں تو وہ گوشت کریں کہ ہمارا اگلا مقمتری جیتو پڑواری ہوگا یا کونال چودری ہوگا یا امنگ سنگھار ہوں گے بہت سارے نام ہیں یا کمڈیشور پٹیل ہوں گے کہیں جو بانیتا ہے آپ بتائیں کہ یہ ہمارا اگلا مقمتری ہوگا دگوے سنگھ نہیں ہوں گے کملناتھ نہیں ہوں گے یہ جوہ چہرہ ہمارا مقمتری ہوگا آپ میں اتنی شمتہ اتنی طاقت اتنی طاقت سہا سے اتنی ہمت ہے تو اس کو کیجئے اور جے بھردن سنگھ کو اور نکلناتھ کو سائٹ کیجئے میں ان کو کوئی ویروضی نہیں ہوں لیکن ان میں وہ رائی نیتک شمتہ ہیں فیلال نجر نہیں آتی ہیں جو جیتو پٹواری یا امنگ سنگھار یا کملیشور پٹیل یا کونال چودری تمام سارے نام ہیں میں تین چار ناموں کی شرچہ کر رہا ہوں تو ان کو آگے لائیے کانگریش کا بھی بھلا ہوگا اور کانگریش کا بھلا ہوگا تو یقین آنہ آپ کا جو پتروں میں وہ ہے وہ بھی سفل ہو جائے گا آپ کے پتروں کا بھی بھلا ہوگا باقی آپ کی اچھا آپ چاہیں تو جیسی کندر میں استطعی کانگریش کی ویسے مدبردیش میں بنا دیجئے کانگریشی بیچارے جو اصل کانگریشی ہیں وہ دکھی ہیں ان کے بارے میں بھی بھی بیشار کی گئے نمسکار سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھل نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز